دیکھ لینا میں حد سے گزر جاؤں گا دیکھ لینا میں حد سے گزر جاؤں گا دیکھ لینا میں حد سے گزر جاؤں گا تو نہ مجھ کو ملا تو میں مر جاؤں گا تو نہ مجھ کو ملا تو میں مر جاؤں گا کیا جذبہ ہے تو نہ مجھ کو ملا تو میں مر جاؤں گا دوستو اگر آپ نے اس مشاعرے کے آغاز کا پہلے مطلع کا اگر بھرپول لکھ لیا ہو آپ کا مزہ آیا ہو تو میں آپ کو یہ بات ضرور بتاتا چلوں کہ اس مشاعرے کو ممبئی سے مشاعرہ میڈیا کی ٹیم کورن کر رہی ہے اور آپ اتمنان رکھئے آپ کا یہ پورا مشاعرہ جب جب آپ شہزاد پر مشاعرہ سرچ کریں گے ہمیشہ ہمیشہ تک ان تمامی شورائے کرام کا کلام آپ لوگوں کی حسین سماتے آپ ہمیشہ ہمیشہ یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کا مشاعرہ یہ حسین نظر آئے اس وجہ سے میں نے درخواست کی تھی آپ کو یہ انتاظہ ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر محمد آزم صاحب نے بہت خوبصورت شورائے گیاں بلایا ہے میری درخواست یہ ہے کہ جو کیمرہ پر سر مجھے بھائی ممبئی سے چل کر آپ کی محبت میں آپ لوگوں کو ویڈیو شوٹ کرنے آئے ہیں تھوڑے سی آپ کو زہمت ہوگی آپ تھوڑا سا قریب آ جائیے اگر شورائے کرام سے جڑ جائیں گے میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے تو اس ویڈیوز میں بھی آپ کے چہرے حسین نظر آئے گے اور شورائے کرام کی حسین نظر آئے گی تھوڑا سا آپ ڈاکٹر محمد آزم صاحب کی محبتوں میں اپنے وطن اور اس خانکہ کی محبتوں سے تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیے مشاعرہ پوری رات آپ کو سماعت کرنا ہے جتنی محبتوں سے آپ سماعت کریں گے شورائے کرام کی اتنی حسن افضائی ہوتی رہے گی آپ نے میری مزارش کو قبول کیا میں چاہتا ہوں کہ یہ مشاعرہ شور سے ہی حسین اور کامیاب ہو جائے آپ تھوڑا سا قریب تشریف لائے اور ایک بات زردان تحالیوں سے دوبارہ سے اجازت بھی دے دیجئے کہ مائک پر جناب وقار فرازی جنہوں نے بڑے خوبصورت مطلع سے آغاز کیا کہ وہ اپنے کلاب سے نواز ہوں بہت بہت شکریہ دوستوں میں پڑھتا ہوں سنیے گا دیکھ لینا میں حد سے گزر جاؤں گا تو نہ مجھ کو ملا تو میں مر جاؤں دوستوں پڑھتا ہوں سنیے گا کوئی بات نہیں ہو مبارک یہ شادی کا جوڑا تجھے مجھ سے مت پوچھ اب میں کدھر جاؤں گا میں کدھر جاؤں گا دوستوں کچھ محبت نظر نہیں آرہی آپ میں میں غزل کا اگلا شیر پڑھتا ہوں اپنی محبتوں سے نواز ہے مجھے آپ کی محبتیں مجھے بہت بڑا مقام دلا سکتی ہے میں پڑھتا ہوں سنیے گا اور سلوسات سے بھی اجازت چاہتا ہوں میری یادے رولایا کریں گی تجھے میری یادے رولایا کریں گی تجھے میری یادے رولایا کریں گی تجھے تو سمجھتا ہے دل سے اتر جاؤں گا تو سمجھتا ہے دل سے اتر جاؤں گا اور میں شیر آزی کرتا ہوں ملائے دا فرمائے شوق سے تم میرے امتحالو سنم شوق سے تم میرے امتحالو سنم شوق سے تم میرے امتحالو سنم میں ہر ایک امتحال سے گزر جاؤں گا شوق سے تم میرے امتحالو سنم اور مکتے کا شیر بھی حاضر کرتا ہوں ملائے دا فرمائے یہ نہ سوچا تھا میں نے کبھی یہ وقار یہ نہ سوچا تھا میں نے کبھی یہ وقار یہ نہ سوچا تھا میں نے کبھی یہ وقار اس کے دل سے میں اکسر اتر جاؤں گا اور دو دو میں ایک اگل کے چندہ شعر پیش کرتا ہوں ملائے دا فرمائیں سوچتا ہوں تجھے سوچنا چھوڑ دوں سوچتا ہوں تجھے سوچنا چھوڑ دوں دوستو محبتیں نہیں دے رہے آپ میں اکپرپور میں پہلی بار آئے ہوں دوستو جناب وقار صاحب کا شکوہ لازم ہے اگر آپ محبتیں نہیں دیں گے تو وہ حسن پر یہ میسیج دے کر جائیں گے کہ اکپرپور والے محبت کرتے نہیں بلکہ محبتوں میں چوٹ تھائے رہتے ہیں آپ واقعی اگر محبتیں خود بھی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں محبتوں سے نواز دیئے پہلا شعر ہے آپ اس کے حوصلے کی قدر کیجئے کس حوصلے سے اور کتنی ایمانداری سے اس نے آپ سے کی خدمت کر رہا ہے زوردہ تعلیوں سے ذرا مشاعرے کو اس سے جو جائیے اور اس کا پہلا جو مطلع سمات کی جناب وقار فرازی بائی سوچتا ہوں تجھے سوچ نہ چھوڑ دوں سوچتا ہوں تجھے سوچ نہ چھوڑ دوں تیری تصویر کو دیکھنا چھوڑ دوں اب تجھے یاد کرنے سے کیا فائدہ اب تجھے یاد کرنے سے کیا فائدہ اس طرح رات بھر جاگ نہ چھوڑ دوں اس طرح رات بھر جاگ نہ چھوڑ دوں اور دوستو میں مکتہ شیئر راضی کرتا ہوں ملائدہ فرمائیں سیو صاحب کی نظر کرتا ہوں ڈاکٹر نور محمد صاحب سے اجاد چاہتا ہوں اے وقارے خوبوں دوستو میں ذرا شیئر بھول رہا ہوں میں پڑھتا ہوں سنیے گا سوچتا ہوں تجھے سوچنا چھوڑ دوں سوچتا ہوں تجھے دیری تصویر کو دیکھنا چھوڑ دوں اب تجھے یاد کرنے سے کیا فائدہ کیا تجھے اس طرح رات بھر جاگنا چھوڑ دوں اور میں مکتہ شیئر راضی کرتا ہوں پھر آپ سے دعائیں چاہتا ہوں میری قسمت میں شاید نہیں وہ وقار میری قسمت میں شاید نہیں وہ وقار پیار سے کیوں مگر دیکھنا چھوڑ دوں پیار سے کیوں مگر دیکھنا چھوڑ دوں